تو ابھی ہم جا رہے گر اور کیا رکھوٹ سکیور پوزیشن میں ہم اندر کڑے ہوئے السلام علیکم تو کیسے ہیں جیسے کہ آپ کو پتا ہے کہ آج چاند رات ہے چاند رات سے ایک رات پہلے ہیں تو آج ہم جائیں گے شاپنگ کے لیے ایکچول کاو شاپنگ کے لیے سو ہم کچھ کام کریں گے اور اس کے بعد رات کو ہم جائیں گے کاؤ منڈی so here we are at کاؤ منڈی جسے آپ بکرا منڈی بھی کہہ سکتے ہیں یا کاؤ منڈی to be more precise آپ کہہ سکتے ہیں so here we are اور میں آپ کو بتاتا چلوں کہ یہ جو منڈی ہے یہ پشاور کے رنگ روڈ پہ موٹر وے کے ساتھ adjustment ہے جس کو جمیل چوک منڈی بھی کہا جاتا ہے اور یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں کافی زیادہ رش ہے اور اگر آپ کو میں ریٹ بتاتا چلوں تو ہم ابھی آئے ہیں چھوٹے مال کی طرف اور جو بکریاں اور گوٹ ہیں تو ان کی پرائز تقریباً بکریوں کی پرائز چل رہی ہیں آراؤن 50,000 سے لے کے آراؤن 150 تک 150,000 تک اور اسی طرح اگر ہم گوٹ کی قیمت کو دے گے تو وہ 30,000 سے minimum start ہوتی ہے اور جا سکتی ہیں تقریباً 70,000 to 80,000 کے قریب so ہم دیکھیں گے کہ ہمیں کون سی جو اچھی پرائز ہے وہ مل سکتی ہیں اور ساتھ میں ایک اچھا جانور جو قربان کرنے کے لیے پیارا ہو خوبصورت ہو اور جائز ہو تو انشاءاللہ ہم آج لیں گے اور انشاءاللہ قربانی کے لیے تو آپ ہمارے ساتھ جڑے رہیے گا اور آپ کو میں بتاتا چلوں کہ آج جو ریٹس چل رہے ہیں وہ کافی زیادہ ہائی ہیں کافی زیادہ آن پیک ہیں مگر آن دے آدھر ہینڈ جو کہ مال ہے جو جانور آویلیبل ہے مارکٹ میں تو وہ بھی کافی زیادہ تعداد میں موجود ہیں مگر آورال کے جو سیناریو چل رہا ہے وہ کافی زبردست ہے ابھی ہم آگئے ہیں بڑے مال کی طرف اور بڑے مال میں ہم آپ کو بتاتا چلوں کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کتنے پیارے پیارے جانور ہیں کاؤز ہیں اور اس میں سے ہم انشاءاللہ ایک سیلیکٹ کریں گے اور ان کو پھر اپنی قربانی کے لیے بائے کریں گے سو آپ رش کا اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کتنے زیادہ رش ہیں اور پرائزز بھی آسمان سے باتے کر رہی ہیں مگر آپ کو میں اگر کاؤ کی قیمت بتاتا چلیوں تو کاؤ کی قیمت جو ہے وہ ایک لاکھ کے اندر اندر تو چانس ہی نہیں بنتا سوچ ہی ہے بہمت مگر اگر آپ نے تولہ سا گزارہ حال لینا ہے تو وہ آپ ایک لاکھ سے اوپر لے سکتے ہیں تقریباً ایک لاکھ بیس سے لے کے ایک لاکھ پچاس کے قریب آپ اچھا جانور لے سکتے ہیں وہ بھی کاؤ کے اندر تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کتنا زیادہ رش ہے کتنا زیادہ لوگ آئے ہوئے ہیں اور اتنے اچھے اچھے ڈیزائنز میں بھی مگر ہم دیکھیں گے کہ ہم کیا لے سکتے ہیں اور اپنے بجٹ کے مطابق ہم اپنے سیلیکشن کریں گے سو میں آپ کو دیکھا تھا چلو the overall scenario of کاؤ منڈی جو کہ پشاور میں ہیں اور پشاور رنگ روڈ پر واقع ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں رش کا اندازہ آپ کو یہاں سے ہی لگ رہا ہوگا کہ کتنا زیادہ رش ہے اور یہ ابھی رات کے بج رہے ہیں تقریباً ایک بجے اور ہم آئے ہوئے ہیں یہاں پہ اور آپ کو اندازہ نہیں ہے کہ کتنا زیادہ رش ہے نامڑا جی کمران کہاں پہ آئے ہوئے آپ سو بچھو مہنگے مہنگے کی بات نہیں ہے وہ کیا کہتے ہیں کنفیوز ہوں کیوں کیوں کیا اور کس ریٹ پر لوگ کنے کا اٹھا رہے ہیں بہت مہنگے بتا رہے ہیں ی لوگ کنے کی بات نہیں ہے جانوگے سای لیکن فیالون میکل ہوگا پہا میکل 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 ڈا میکل 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 ہم میکل بہت میکل ہم تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہم یہاں آئے ہوئے ہیں اور مانڈی میں کافی زیادہ رش ہے اور کافی زیادہ مہنگے بھی ہیں تو ہم نے سوچھا کہ تھوڑے سے سسے ہو جائیں گے مگر کوئی وہ سین نہیں ہے کافی زیادہ مہنگے ہیں اور لیسے کہاں تک جا سکتے ہیں ہم اور یہ لوگ بھی سو 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 ہم کیا بائی کرتے ہیں اور کیا لے سکتے ہیں سو جوڑے رہے گا اور دیکھتے ہیں کیا سین بندے آگے آہ 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 ان کو نہیں پسند آنے والے وہ مجھے لگا ہے پسند کی بات نہیں ہے پسند کی بات نہیں ہے ریٹ کی بات ہے غریب سوی یہ ریٹ تیز ہے بہت تیز ہے کل اس طرح مارکٹنک ہے نہیں آپ نہیں ہاں دوڑا سا یہ سیز کر رہے ہیں سب ہی دیں گے دنگر وہ نہیں ہے اچھے والے نہیں اچھے والے دنگر نہیں پسند نہیں آ رہے ہیں السلام علیکم تو کیسے ہیں آپ آپ اپنے بارے میں کچھ بتائیں گے مجھے ہیلو نوٹ انٹرسٹیڈ چلے کوئی بات نہیں اور جگڑا شروع ہو گیا ہے یہ بیروسلی ہے اور یہ جونسینہ ہے تم نے کچھ پوچھا پوچھا مانے کچھ جونسینہ کونسا ہے جونسینہ ہے نہیں جونسینہ تو وہ ہے جونسینہ ہے جونسینہ ہے یہ جونسینہ ہے 3.28 اے 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 ایم اور میں آپ کو دیکھاتا چلوں کہ ہم نے کھاو لیا ہے کھاو کے ساتھ ایک بکرا لیا ہے اور بکرے کے ساتھ ایک کیا کہتے ہیں گوٹ لیا ہے گوٹ نہیں ہے کیا ہے اس کو خوب ہوتے ہیں گوئے گوئے ہیں شنسلہ چلیں چنسلہ جنسلہ غلط کھڑ ہے جاں جنسلہ بلد گوٹ اور آپ ہم ان سے بہت زیادہ رہے ہیں اللہ مسلمان ہے ہم ہم انسیکیور ہیں ہم انہیں میں قابل ہوئے ہیں ہم اندرک inconvenient ہم انسپادہ بھی کریے ہیں ملسکنہ جائے ہیں نمیسکنہ رہے ہیں کمیسے پر گشہ کریے ہیں سمجھکیں شبابنی کے ایمان منکل وہ نہیں پر گشہ کریں پر گشہ چھوڑا ہے ملسکنہ رہا ہے کمیس کے ڈیو چھوڑانے بشہ پہنچنا رہے ہیں ملسکنہ رہے ہیں گلے لے گلے لے گا اس نے ہمارے اوپر یوری کر دیا ہے سو سو کر دیا ہے اور ابھی ہم اس طرح کرنے پہنے پہنے ہیں وش اس آدھے بیسٹ لگا لیکن لگا لیکن اید کے لئے اید کے لئے ہائی اومیر کیسے آپ اور کیا لائیں آپ اید کے لئے چیلے کیسے ہیں پیار ہے احمد آپ کیسے ہیں دیکھو یہ انسان ہے جو کل رات ڈالے پہ کڑا ہوا تھا اور بات کر رہا ہے اومیر آپ اید کے لئے بہت سیاد ہے کہ اور کیا کھائیں گے آپ اید پہ چکن نہیں چلے کھائیں گے آپ اور منڈی کھائیں گے اور آپ کیا کہیں کہ ان کو سبسکرائب کریں لائک کریں سبسکرائب ہیلو ہی ہی ٹو آپ دیکھ سکتے ہیں قربانی اور احمد ان کو آپ انٹردیوز کریں گے یہ بہن بائی ہے یہ کیا ہے یہ اس کی ماں ہے اور یہ بیٹا ہے اور وہ بیچارہ جو سائٹ پہ کڑا ہوا ہے اس کا بائی بھی نہیں ہے پہن بھی نہیں ہے ہم نے یہ خرید لیا ہے کل رات کو اور انشاءاللہ ہم ان کو قربان کریں گے اور پھر ٹکے شکے کھائیں گے نہاری بھی کھائیں گے مزے بھی کھائیں گے مزے بھی کھائیں گے اور آپ بھی مجھے بتائیے کہ آپ نے کیا لیا ہے اور انشاءاللہ کیا قربان کریں گے تو آپ دیکھ سکتے ہیں جو ہمارا پیارا گڑ ہے جسے پشتوں میں گڑ کہتے ہیں اور انگلیش میں گوٹ کہتے ہیں تو آپ دیکھ سکتے ہیں کتنا پیارا ہے اور کتنا زیادہ خوبصورت ہے اور کافی زیادہ اچھا بچہ بھی ہے کیونکہ وہ کچھ نہیں کہہ رہا ہے اور اچھے سے اپنا کھانا کر رہا ہے اور انجوائے کر رہا ہے اور میں نے ان کو خوب سیر کرائی ہے اور کافی زیادہ پانی بھی پلایا ہے دولایا ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں وہ کتنا اچھے طریقے سے کھانا کر رہا ہے کیونکہ ان کو کافی زیادہ بھوک لگتی ہیں اور بیسکلی یہ ترکش جنرل کا ہے آپ کو میں دیکھاتا چلوں اپنے حجرے میں تو ہمارے سارے جو قربانی کے جانور ہیں وہ ابھی آویلیبل ہیں ابھی بھی سٹل وہ آپ نے کچھا اسے کیا ہے اور ساتھیں چیئے بعد میں آپ نے جانورین، آپ نے ایدہ کیا ہے نہیں کرتا لیکن آپ نے میں کوئی بھوک ہے کا سلام علیہ وسلم آپٹ سے اپنے ہیں بکا ہے یہ جو پوریس اید کا ادھا ہے تو اللہ اس کے موقع پر سب کے قربانیاں قبول فرمائے اور اللہ سب کو توفیق دے کھا امیشہ اور آنے والے سوروں میں مزید قربانیاں کرے اور اس سے زیادہ کرے تو آپ کو یہاں کیا اور آپ کو یہاں کیا ہے تو آپ کو کچھا اور کچھا اور کچھا مجھے آپ کو کچھا مجھے آپ کو کچھا